السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ڈاکٹر افزل کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تیسری ویڈیو بنا رہا ہے ایکچلی آج مجبوراً دو ویڈیو تو بنانی تھی لیکن تیسری کی وجہ بھی یہ بن رہی ہے کہ مجھے تقریباً پونے نو بجے ابھی صبح یوٹیوب سے یہ میسج آیا کہ جناب آپ کی جو فورٹینت جون کی ویڈیو ہے یعنی کل کی جو میں نے پلازما تھیرپی پہ بنائی تھی وہ انہوں نے ریموو کر دی ہے کیونکہ کسی نے اس کے خلاف ریپورٹ کی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو ریموو کرنا پڑی تو میرے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ میں آپ کو کم از کم اس ویڈیو میں جو میسج تھا وہ کم از کم ضرور دے دوں کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو پلازما تھیرپی کے متعلق ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ ویڈیو ہٹا رہے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہٹا دی جائیں اس کی ویڈیوز ان کو شاید سب سے بڑا مسئلہ زبان سے ہے کیونکہ اس چینل پہ میں نے اردو میں ویڈیو بنانے سے پہلے تقریباً 370 یعنی 370 ویڈیوز انگلیش میں بنائی تھی نہ کبھی ان میں سے کوئی ریپورٹ ہوئی نہ کبھی کوئی ریموو ہوئی یہاں تک کہ ان میں سے اکثر ویڈیوز ایک گھنٹے سے زیادہ کی ہیں اور بہت ساری بیماریوں پہ ہیں مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید پرابلم یہ ہے کہ اردو میں یہ میسج کیوں دیا جا رہا ہے مختلف بیماریوں کے متعلق یا خاص اور پہ آج کل کے دنوں میں کرونا کے متعلق کیونکہ اس طرح شاید ان کو اپنا منجن بیچنے میں تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے لیکن خیر آگے سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی میری کوئی ویڈیو ریموو ہوگی تو ظاہر ہے میں انیشل ریکویسٹ کرتا ہوں یوٹیوب سے کہ وہ اس کو واپس کر دے جیسے انہوں نے لاسٹ ویڈیو کو کیا تھا لیکن اگر کوئی ویڈیو واپس نہیں ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ پوائنٹس کسی بھی نیکسٹ ویڈیو میں یا اسی دن یا اسے اگلے روز بنا کے لگا دوں اور اس کو میں ایڈیٹ نہیں کروں گا صرف اس میں کچھ پوائنٹس ہوں گے واپس آتے ہیں پلازمہ تھیرپی کی طرف پلازمہ تھیرپی کا مطلب ہے پلازمہ سے علاج پلازمہ ہمارے خون کا وہ حصہ ہے جس میں سے ہم نے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو الہدہ کر لیتے ہیں ایک مشین کے ذریعے اور عام طور پر یہ وہ تمام لوگ یاد تو جو کرونا سے صحتیاب ہوئے ہوں اور ان کو جب وہ انٹی باڈی ٹیسٹ اپنا کرواتے ہیں تو اس کے بعد یعنی صحتیابی کے بعد بھی مزید دو ہفتے یا چودہ دن گزر چکے ہوں یا انٹرنیشنل سٹینڈرز کے حساب سے جب سے علامات آئیں تھیں اس وقت تک کو کم از کم اٹھائیس دن گزر چکے ہوں تو وہ یہ جو اپنا پلازمہ ہے یہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کی عمر اٹھارہ سے پچپن سال ہونی چاہیے یا اٹھارہ سے پچاس سال اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو علامات تو نہیں آئیں لیکن جب وہ اپنا انٹی باڈی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ یا تو پوزیٹیو آتا ہے یا ڈیجٹس میں اس کی تعداد دس یا دس سے زیادہ ہو تو جس دن یہ انٹی باڈی ٹیسٹ پوزیٹیو آئے گا اس سے چودہ دن کے بعد یعنی ٹو ویکس کے بعد وہ اپنا پلازمہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایک تو ان کی عمر اٹھارہ سے پچاس سال ہو ان کو ہیپٹائٹس بی نہ ہو سی نہ ہو ایچ آئی وی نہ ہو سیفلس نہ ہو یا خدا نہ خاصہ کوئی بھی ایسی بیماری نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی خود اپنی صحت بہتر ہو تو وہ جائیں گے جیسے لاہور میں یونسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور جو کراچی ہے وہاں پہ انسٹیٹ آف بلڈ ڈزیزز ہے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ایک مشین کے ذریعے جو کہ پورا پروسس تقریباً پنتالیس منٹ لگتے ہیں اس میں اور ان کا بلڈ کا پروسس ایسے ہوگا کہ پلازما نکال لیا جائے گا اور جو باقی بلڈ ہے ان کے جسم میں واپس چلا جائے گا عام طور پہ ان کا بلڈ جو لیا جاتا ہے اس کی مقدار ہوتی ہے دو سو ایمل سے تین سو ایمل اور ان کا یہ بلڈ کم از کم دو مریضوں کے یا دوزز کے کام آ سکتا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو پلازما لگتا ہے تو ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ کسی ایک مریض کو یا ایک دوز سے فرق پڑ جائے یا ایک کے بعد دوسری دوزز دی جائے لیکن عام طور پہ ایک دونر کی بجائے ہم چاہیں گے کہ جو مریض کو پلازما لگے وہ ایک دونر سے لگے اور اس کے بعد اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسرے کسی دونر سے لگے یعنی ایک شخص کا دیا ہوا پلازما کم از کم دو مریضوں کے کام آ سکتا ہے نہ تو دینے والے کو کوئی نقصان ہے کیونکہ اگلے دو سے چار ہفتے میں اس کی انٹی باڈیز دوبارہ بن جاتی ہیں اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو نقصان ہے جس کو یہ پلازما لگا ہو کیونکہ پلازما کی سیفٹی پروون ہے پلازما ہمیشہ سے دیا بھی گیا ہے اور ابھی بھی امریکہ کا جو ہوسٹن میتھوڈسٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جب یہ پلازما دیا گیا تو سیفٹی سب سے پہلے چیک کی جاتی ہے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہوئے بلکہ وہاں پہ جب پچیس مریضوں کو لگا تو ان میں سے انیس مریض صحتیابوں کے گھر گئے یعنی وہاں پہ ریکوری ریٹ جو تھا وہ ایٹی وان پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ کے قریب تھا تو پلازما دینا بھی سیف ہے اور آپ اس عمل کو دو سے چار ہفتے کے بعد دھرا بھی سکتے ہیں اور جن کو پلازما لگے گا ان کے اندر بھی بہت زیادہ یہ تو چانسز ہیں کہ وہ انشاءاللہ امپروومنٹ کی طرف جائیں گے لیکن اس چیز کے چانسز بہت کم ہے کہ ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہوگی تو یہ پلازما کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنا پلازما ڈونیٹ کر کے یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ کبھی بھی میرے جب ویڈیو ہٹائی جائے گی تو میں کچھ پوائنٹس آپ کو اردو میں ہی بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کیونکہ نالجز پاور آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو